لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا رحمد و رصلی على رسولِهِ الْكَرِيم اما بعد حضرات اسٹوڈیو اسلام میں پھر آپ کا استقبال ہے سیرت کا موضوع چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پینتیس سال کو پہنچتی ہے تو مکہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ خانِ کعبہ کی دیواریں کچھ منحدیم ہونے لگی تھی گرنے لگی تھی کچھ شغاف پڑ گیا تھا تو عرب کے جو اس وقت کفار تھے مکہ کے انہوں نے سوچا کہ کعبہ کو توڑ کر نئے سیرے سے بنایا جائے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ چند سال پہلے ابراہ نام کا شخص جو کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا اس کا کیا انجام ہوا تھا اللہ اس کو کس طریقے سے تباہ کیا اسی لئے کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن جب دیواریں بہت بوسیدہ ہو گئیں اور مٹیاں اس میں سے گرنے لگیں تو آخر میں امیہ ابن خلف وہ کہتا ہے کہ لوگوں ہماری نیت اچھی ہے ہمارا ارادہ اچھا ہے ہمیں کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی دیواروں کو مضبوط کرنا ہے مختصرا وہی شخص سب سے آگے بڑھتا ہے اور کعبہ کے اوپر کو دال مارتا ہے جب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تب دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں خیر کعبہ گر گیا اس کے بعد نئی تعمیر کے لیے فن جمع کیے گئے لیکن اتنا نہیں ہو سکا جس میں پورا کعبہ بن سکے تو آخر ان کے میماروں نے انجنئروں نے مشورہ دیا کہ اس کی لمبائی کو کم کر دو اور باقی حصے کو صرف گھیر کے چھوڑ دو لہذا آج بھی آپ دیکھیں گے تو کعبہ کی وہی شکل ہے کہ کعبہ اور حتیم دونوں ملا کے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو بینا تھا جو تعمیر تھی وہ وہاں تک تھا جب کعبہ تیار ہو گیا تو سب سے بڑا مسئلہ آیا حجرِ اسود کے رکھنے کا کیونکہ حجرِ اسود اس زمانے سے بھی ایک متبرک پتھر ہے ایک بابرکت پتھر ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو رکھیں گے تو ہمارا نام ہوگا ہماری عزت ہوگی لہذا ہر قبیلہ آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہ رہا تھا کافی اختلاف ہو گئے جھگڑے تک ہو گئی تلواروں تک بھی بات پہنچ گئی آخر میں لوگوں نے تیئے کیا کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے کعبہ کے اندر ہوگا اس کو یہ کام انجام دینا ہوگا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی امانتداری دیانتداری سے مشہور ہو چکے تھے لیکن لوگوں میں آپ زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے اس کے باوجود بھی سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ مکہ میں ایک صادق کمین یعنی امانتدار اور ایک سچا انسان ہے جس کا نام محمد دوسرے دن جب سارے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویسے ایسے بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے دور تھے خان کعبہ کی تعمیر میں آپ بھی ہی سل دیتے ہیں پتھر آپ بھی ڈھوتے ہیں مٹی اور گارہ آپ بھی ڈھوتے ہیں اپنے چچا ابو تعریب کے ساتھ لیکن اس چیز میں آپ دور تھے حجر اسوت کا جو جھگڑا ہوا اس سے آپ دور تھے صبح آپ اپنے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی علم بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے کیا طے کیا ہے آپ اپنے معمول کے مطابق کعبہ میں حاضر تھے جو بھی آدمی داخل ہوتا آپ کو دیکھتا تو کہتا ہم تو اس کے فیصلے پر راضی ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بلکل بہتر ہوگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے اور اسی دن سے آپ کا نام ہوتا آپ کی شہرت ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جتنے قبیلے کے سردار ہیں سب مجھ سے خریب ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی چھا دی اپنے اپنے ہاتھ سے جو ہے حجر اسود کو اٹھا کے چادر پر رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب چادر پکڑو اور حجر اسود کو یہاں سے اٹھا کر ہم کعبہ تک لے جائیں گے پھر وہاں نیچے سب نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جس جگہ پہ رکھنا تھا دیوار کے کونے میں لگا دی سارے لوگ خوش ہو گئے کہ جو اتنا بڑا جھگڑا جو تلوار تک پہنچ گئی یہ ہمارا آمین اور صادق ایک سیکنڈ اور ایک منٹوں کے اندر اس کو حل کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور جو مقام اور مرتبہ پہلے سے تھا اور زیادہ پڑھ گیا ہمارے اور آپ کے لئے اس میں کیا نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لئے نصیحت یہ کہ اسلام ہمیشہ سب کو ملانے کے لئے آیا جوڑنے کے لئے آیا سارے بگڑے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لئے آیا سارے اختلافات کو مٹانے کے لئے آیا اختلافات کو ختم کرنے کے لئے آیا اور یہ اختلافات کب ختم ہوتے ہیں جب سب سے پہلے ہمارے اندر سب کو لے کر چلنے کی ذمہ داری ہو آپ سلسل اگر سوچتے کہ یہ تو کفار ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں میں کہ ان کو اس کام میں ساتھ لوں میں کیوں نہ اکیلے ایسا کر لوں آپ سلسل ایسا نہیں سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ نہیں میرا کام سب کو ملانا ہے سب کو لے کے چلنا ہے آج کے حالات میں اگر دیکھیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلم سوسائیٹی میں ہو یا معاشرے میں ہو یا ہمارے محلے میں ہو یا ملک میں ہو اپنے اندر بھی ہیں غیروں کے اندر بھی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اختلافات ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ایسے حالات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس پر ہم مسالحت کریں ہم مل کر کام کریں باقی جن چیزوں میں اختلافات ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا لیکن جن چیزوں میں ہم قدر مشترک ہیں جن چیزوں میں ہم سبوں کو ایک ہونا ہے اس میں ہم ہر کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ اسی وقت مکہ میں ایک انجمن بنی تھی جس کا نام تھا حلف الفضول اور ان کا کام تھا بیواؤں کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنا مسافروں کی مدد کرنا جن کا حق مارا جاتا ہے ان کا حق ان کو عدا دلانا کمزوروں کا ساتھ دینا ظالموں کو ظلم سے روکنا مظلوموں کو جو ہے مظلومی سے نکالنا یہ سارے اس کے دفعات تھے جس کو بعد میں یوروپین نے جو ہے نائٹ ہٹ کے نام سے قائم کیا اپنے ملکوں میں یہ کون قائم کیے تھے پہلے عرب کے لوگ قائم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ممبر بھی بدتے ہیں بلکہ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھے اس کام کے لئے بلایا جائے گا تو میں اس میں جانا پسند کروں گا اور اگر مجھے کوئی سرخ اوٹ دے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا ایسے کاموں کے کرنے سے ہوگی ذرا ہم لوگوں کو سوچے کہ آج سوسائیٹی میں معاشرے میں محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور جو سوسائیٹی اور معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم ضرور ایک دوسروں سے مل سکتے ہیں اس میں ہم مذہب اور دوسری چیزوں کو نہ لائیں لیکن افسوس کہ مذہبوں کا اختلاف تو دور کی بات ہم تو ایک مکتب فکر اور دوسرے مکتب فکر ایک جماعت اور دوسری جماعت کا اختلاف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے نہیں ہم کو ان چیزوں سے اُبھرنا چاہیے باہر آنا چاہیے اسلام کبھی بھی سب کو ملانے کی بات کرتا ہے جوڑنی کی بات کرتا ہے آپ سسلم تو نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر اتنے اچھے اچھے اخلاق تھے تب ہی تو آپ جب دین کو پیش کیے تو لوگ آپ سے قریب ہوئے اگر شروع سے ہی آپ ہر چیز سے الگ رہتے تو کوئی آپ سے نہیں جوڑتا اور قرآن کریم نے یہ جگہ کہا بھی ہے اگر آپ سخت دل ہوں گے تو یہ لوگ آپ کے اطراف نہیں گھنیں گے نہیں ساتھ رہیں گے بلکہ آپ درم سے رہیے تاکہ لوگ آپ سے قریب ہوں لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ معاشرے کے مسائل کے حل میں سوسائٹی کے مسائل کے حل میں اور انسانیت کے مسائل کے حل کے لئے اگر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بڑھانا ہو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہو تو جو کام ہم سب میں مشترک ہے جس کام میں ہم سب ایک کو ساس لے سکتے ہیں اور دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں ہم کو ساتھ دینا چاہیے باقی ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ان کا طور طریقہ ان کے ساتھ اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپس میں ملنے سے ایک دوسرے کے متعلق جو غلط فہمیاں ہوتی ہے جو دلوں میں رنجش اور کینا کپٹ ہوتا ہے وہ چیزیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور جب تک یہ چیز دور نہیں ہوگی انسان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتا ہے تو میرے ذہن میں یہ چند باتیں آئیں جو آپ سسلم کے زندگی کے ان واقعات سے ہم اور آپ آج کے دور میں ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور صیرت کے ایک ایک پہلو سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دوانانی الحمدللہ ربیلالم